نمسکار میں سوطندر کمار اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سوٹھینٹ ٹیم پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں دینک جاگرل کی سمپادکی سے 430 سبدوں کے ڈکٹیشن کو ہم لوگ لینے والے ہیں اسے ہم لوگ دو الگ الگ سپیڈ ملیں گے پہلی بار میں اسے ہم لوگ 70 کی سپیڈ میں لکھیں گے اور دوسری اور آخری بار میں اسے ہم لوگ 80 کی سپیڈ ملیں گے لیکن اگر آپ اس کے پیڈی اپ کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں ٹیلیگرام گروپ سے جھوڑنے کے لیے آپ ہمارے بیڈیو کے ٹھیک نیچے ڈسکرپسن باکس میں آ جائیں یہاں آپ گروپ کا لنک مل جائے گا اس پر کلک کر کے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اگر وہاں سے گروپ جوائن کرنے میں آپ کو دیکھت ہو رہی ہے تو آپ سیدھی اپنے موبائل میں ٹیلیگرام ایپ کو اوپن کریں اور سارٹھین ٹیم سرچ کر کے بھی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور پیڈی اپ کو پراب کر سکتے ہیں تو ستر کی سپیڈ میں آپ کا ڈکٹیشن شٹارٹ ہوگا پاچ سیکنڈ کے بعد تب تک کے لیے آپ ریڈی رہیں اسٹارٹ جمہو کسمیر کی پورو مکھ منتری اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کی ادھیاکش محبوبہ مفتی نے راج کا جھنڈا ایوام سمویدھان لوٹانے کی مانگ کر کے الگاؤواد کی پیروی کرنے کے ساتھ ہی پاکستان کے سور میں سور ملانے کا ہی کام کیا ہے انہوں نے جمہو کسمیر کا پورانا جھنڈا ہاتھ میں لے کر الگاؤ اور آتنک کی جمین تیار کرنے والے انوچھے تین سو ستر کو بحال کرنے کی مانگ کر کے ان کارڑوں کو صحیحی ثابت کیا جن کے چلتے انہیں لمبے سمیہ تک نظربند رکھا گیا انہیں جمہو کسمیر کے ساتھ ساتھ دیش کے ہیتوں کی کس طرح کہیں کوئی پرواہ نہیں اس کا پتہ ان کی اس دھمکی سے چلتا ہے کہ پورانی بیوستہ بحال نہ ہونے تک وہ کسی چنانوی پرکریہ میں بھاگ نہیں لیں گی وہ ایسا نہ کریں تو ان کی مرضی لیکن انہیں اس کی ازازت بلکل نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو بھڑکانے کے ساتھ راشتر کی بھاوناؤں کو آہت کرنے کا کام کریں یہ محض دریوگ نہیں کی محبوبہ مفتی ان فاروق عبداللہ کے ساتھ کھڑی ہیں جو چین کی مدد سے انوچھے تین سو ستر کی واپسی کا سپنا دیکھ رہے ہیں یہ اچھا ہوا کی اس طرح کا برا سپنا دیکھنے والوں کو پردھان منتری نرندر مودی نے یہ دو ٹوک زباب دیا کہ اس انوچھے کی واپسی کسی بھی صورت میں نہیں ہونے والی یہ جواب اس لیے جروری ہو گیا تھا کیونکہ پچھلے دنوں کانگریز کے ورشت نیتا چیدنبرم نے بھی ویبھا جنکاری اور بھید بھاو کو سنرکشل دینے والے انوچھے تین سو ستر کی طرفداری کی تھی چونکہ اب یہ اسپشٹ ہے کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ جیسے نیتا اپنے جہریلے اور راشتر ویرودھی بیانوں سے کسمیر کا ماحول خراب کرنے کا کام کر سکتے ہیں اس لیے ان کی گتویدیوں پر کڑی نگاہ رکھی جانی چاہیے واسطوں میں انوچھے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کسمیر کے سامان ہوتے ماحول کو جو بھی بگاڑنے کا کام کرے اس کے خلاف سختی برتنے میں سنکوچ نہیں کیا جانا چاہیے نیشنل کانفرنس اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتاؤں کے بھارت ویرودھی اور پاکستان ایوام چین سمرتھک رویے سے یہ ساف ہے کی ان کی ویچاردھارہ ایک طرح سے وہی ہے جو آتنکی اور نقسلی سنگٹھنوں کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی اسپشٹ ہو رہا ہے کہ ان ڈلوں کے لیے جمہو کسمیر کا مطلب کیول گھاٹی ہے اور وہ اسے اپنی نیزی زاگیر سمجھ بیٹھے ہیں حیرت نہیں کی اسی کارڑ وہ جب جب ستہ میں آئیں تب تب انہوں نے جمہو اور لداخ کی گھور اپیکشا کی ایسے رازنیتک دلوں سے نہ کیول بھارت سرکار کو سعودھان رہنا ہوگا بلکہ کسمیر کے لوگوں کو بھی اس کا کوئی اوچتی نہیں کی عبداللہ اور مفتی جیسے کسمیری نیتا لوگ تنتر کی آڑ میں راشتر ویرودھی ایز اینڈے کو آگے بڑھائیں دوستو اسی ڈکٹیشن کو دوسری بار میں ہم لوگ 80 کی سپیڈ میں لیں گے اور آپ کا سمیہ سٹارٹ ہوگا پاس سیکنڈ کے بعد تب تک کے لیے آپ ریڈی رہیں سٹارٹ جمہو کسمیر کی پورو مکھ منتری اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کی ادھیاکش محبوبہ مفتی نے راجے کا جھنڈا ایوام سمویدھان لوٹانے کی مانگ کر کے الگاوات کی پیروی کرنے کے ساتھ ہی پاکستان کے سور میں سور ملانے کا ہی کام کیا ہے انہوں نے جمہو کسمیر کا پورانا جھنڈا ہاتھ میں لے کر الگاو اور آتنک کی جمین تیار کرنے والے انوچھے تین سو ستر کو بحال کرنے کی مانگ کر کے ان کارنوں کو صحیحی ثابت کیا جن کے چلتے انہیں لمبے سمیہ تک نظربند رکھا گیا انہیں جمہو کسمیر کے ساتھ ساتھ دیز کے ہیتوں کی کس طرح کہیں کوئی پرواہ نہیں اس کا پتہ ان کی اس دھمکی سے چلتا ہے کہ پورانی ویوستہ بحال نہ ہونے تک وہ کسی چناوی پرکریہ میں بھاگ نہیں لیں گی وہ ایسا نہ کریں تو ان کی مرضی لیکن انہیں اس کی عزازت بلکل نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو بھڑکانے کے ساتھ راشتر کی بھاؤناوں کو آہت کرنے کا کام کریں یہ محض دریوگ نہیں کی محبوبہ مفتی ان فاروق عبداللہ کے ساتھ کھڑی ہیں جو چین کی مدد سے انوچھت تین سو ستر کی واپسی کا سپنا دیکھ رہے ہیں یہ اچھا ہوا کی اس طرح کا برا سپنا دیکھنے والوں کو پردھان منتری نرندر موڈی نے یہ دو ٹوک زواب دیا کی اس انوچھت کی واپسی کسی بھی صورت میں نہیں ہونے والی یہ جواب اس لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ پچھلے دنوں کانگریز کے ورشت نیتا چیدنبرم نے بھی ویبھا جنکاری اور بھید بھاؤ کو سنرکشل دینے والے انوچھت تین سو ستر کی طرف داری کی تھی چونکہ اب یہ اسپشٹ ہے کی محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ جیسے نیتا اپنے جہریلے اور راشتر بیروڈھی بیانوں سے قسمیر کا محول خراب کرنے کا کام کر سکتے ہیں اس لیے ان کی گتویدھیوں پر کڑی نگاہ رکھی جانی چاہیے واسطوں میں انوچھت تین سو ستر کے خاتمے کے بعد قسمیر کے سامان ہوتے محول کو جو بھی بگاڑنے کا کام کرے اس کے خلاف سکتی برتنے میں سنکوچ نہیں کیا جانا چاہیے نیشنل کانفرنس اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتاؤں کے بھارت ویروڈھی اور پاکستان ایوام چین سمرتھک رویے سے یہ ساف ہے کہ ان کی ویچاردھارا ایک طرح سے وہی ہے جو آتنکی اور نقسلی سنگٹھنوں کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی اسپشٹ ہو رہا ہے کہ ان ڈلوں کے لیے جمہو قسمیر کا مطلب کیول گھاٹی ہے اور وہ اسے اپنی نیزی زاگیر سمجھ بیٹھے ہیں حیرت نہیں کی اسی کارڑ وے جب جب ستہ میں آئیں تب تب انہوں نے جمہو اور لداخ کی گھور اپیکشا کی ایسے رازنیتک ڈلوں سے نہ کیول بھارت سرکار کو ساودھان رہنا ہوگا بلکہ جمہو قسمیر کے لوگوں کو بھی اس کا کوئی اوچت نہیں کی عبداللہ اور مفتی جیسے قسمیری نیتا لوگتنتر کی آر میں راشتر ویرو دھی ایز اینڈے کو آگے بڑھائیں اسٹاپ تو دوستو اس طرح سے آج کا ڈکٹیشن ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوگا میرا پریاس اگر آپ کو اچھا لگا تو کرپیس ویڈیو کو لائک سیئر جرور کر دیا کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جسٹ بگل میں آپ کو بیل آئیکن بھی ملے گا اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو جو آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتے رہیں اور آپ گھر بیٹھے سنکیت لیپی کو سیکھ سکیں ڈانیواد شکریہ شکریہ سمیہ شکریہ موسیقی